ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم دی لیجنڈ آف سوالڈ ڈومین کی ایک اور نیو ایپسوڈ کے ساتھ آگئے ہیں اگر آپ نے اس کے ایس ایپسوڈ نہیں دیکھے تو پہلے جا کر انہیں دیکھ لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکسے مل جائے گا تو چلیئے نیو ایپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نیو ایپسوڈ کی سٹارٹنگ میں میں لویانگ کو دکھایا جاتا ہے دوستو جہاں لویانگ اس سٹیچو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تب ہی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے کونسے اٹیک کو یوز کروں سے میں اس سٹیچو کو یہی پر ہی ختم کر سکوں اور وہ کونسا اس کا پارٹ ہے جو سٹیچو کی کمزوری ہے یہ کہتے ہی دوستو وہاں ہی پر ہی ہم لویانگ کی ماسٹر کی وائز سنتے ہیں جہاں لویانگ کا ماسٹر لویانگ سے کہتا ہے کہ اس پر میٹیلک ٹیکنک کا یوز کرو جلدی سے اور وہ میٹیلک ٹیکنک اس کے ہیڈ پر لائے کرو سے اس کی شکتیاں کافی زیادہ کم ہو جائے گی اور سٹیچو تمہارے کنٹرول میں بھی آ سکتا ہے یہ کہتے ہی دوستو وہاں ہی پر ہی ہم لویانگ کو دیکھتے ہیں جو اس میٹیلک ٹیکنک کا یوز کرنا ہے سٹارٹ کر دیتا ہے سٹارٹ کرتے ہی دوستو وہ اس سٹیچو بے سیدھا اٹیک کر دیتا ہے جہاں اس سٹیچو سٹیک کو بہت آسانی سے ڈسٹروائے کر دیتا ہے یہ پر ہی دوستو ہم لویانگ کو دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سٹیچو تو کافی زیادہ پاورفول ہے دب ہی دوستو ہم اس سٹیچو کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتا ہے اور اپنی اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے دوستو وہی پر ہی دوستو ہمیں پھر سے لویانگ کو آجاتا ہے جہاں لویانگ کو اس کے ماسٹر کی وائز سنائی دیتی ہے جہاں لویانگ سے لویانگ کا ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں پر ایکی شرط پر جیس سکتے ہو اس کے لئے تمہیں اپنی ریپاورز کو ریفائن کرنا ہوگا اور ان ڈیوائن سوٹ سے لڑنا ہوگا بھی اکیلے میں ادروائز تم نہیں کر پاؤگے یہ کہتے ہی دوستوں وہیں پر ہم لویانگ کو دیکھتے ہیں جو سوچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ماسٹر میں اکیلا اس سے لٹ کر پاؤں گا یا نہیں یہ کہتے ہی دوستوں ہم اس کے ماسٹر وائز کو سنتے ہیں جہاں اس کا ماسٹر کہتا ہے کہ ہاں لویانگ اپنے آپ پر بھروسہ رکھو اور تم یہ کر سکتے ہو یہ کہتے ہی دوستوں ہم لویانگ کو دیکھتے ہیں جو سینئر شاو کے بس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سینئر شاو مجھے یہاں پر اکیلے فائٹ کرنے دو مگر اس سے پہلے مجھے دونوں ایمورٹل سوٹس دے دو تاکہ میں اس سے فائٹ کر سکوں اور تم سب باہر جا کر انتظار کرو میں بلکل بھی جسٹرپ نہیں ہونا جاتا یہ کہتے ہی دوستوں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ کیا لویانگ تم سے اکیلے فائٹ کر پاؤ گے یا نہیں یہ کہتے ہی دوستوں لویانگ کہتا ہے کہ میں کر لوں گا یہ بات سنتے ہی دوستوں شاو وہاں سے نکلنے لگتی ہے اور اپنے ڈیسیفل سے کہتی ہے کہ سب باہر آ جاؤ لویانگ کو کوئی بھی ڈسٹرپ نہ کرے یہ کہتے ہی دوستوں ہم دیکھتے ہیں وہاں سے سب کے سب باہر نکل جاتے ہیں کہتے ہی دوستو ہمیں وہیں پر پھر سے لویانگ کو دکھایا جاتا ہے جو فل کانسٹریٹ کرتا ہے اس ٹیچو کے اوپر تب ہی لویانگ کے اوپر اس کا ماسٹر بھی آ جاتا ہے اور لویانگ اپنی باڈی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے دو حصوں میں ہاں لویانگ کا ماسٹر کہتا ہے کہ لویانگ اپنی کانسٹریشن فوری اس ٹیچو پر رکھو تمہیں نظر ذرا بھی نہیں ہلانی اگر ذرا بھی تمہاری نظر وہاں سے ہٹی تو اس میں ہماری بھی جان جا سکتی ہے کہتے ہی دوستو ہم لویانگ کو دیکھتے ہیں جو فلی ٹور پر کانسٹریٹ ہوتا ہے اس ٹیچو کی اور وہیں پر ہی دوستو انکا ماسٹر سٹیچو کو ان سے ٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے کنٹرول بھی کر لیتا ہے مگر دوستو سٹیچو اتنی آسانی سے کنٹرول میں نہیں آرہا ہوتا تب ہی دوستو لویانگ کا ماسٹر کہتا ہے کہ جلدی سے لویانگ اس کے اوپر اپنا پاورفل اٹیک یوز کر دو اپنی دول سے بھی اٹیک کو پرفارم کرو دونوں مل کر اس پر اپنے پاورفل اٹیک کا یوز کر کے اس کی باڈی کو یہی پر ہی دسٹرائے کر دو یہ کہتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم لویانگ اور لویانگ کی سول کو دیکھتے ہیں ہاں دونوں ہی اس پاورفل اٹیک کو یوز کرنے کے لئے اٹی ہو جاتے ہیں اور اس پاورفل اٹیک کا یوز کرنا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں مگر دوستو پر کافی زیادہ انرجی یوز ہو جاتی ہے لویانگ کی اور لویانگ کی سول کی مگر دوستو تب بھی وہ جو دسٹرائے نہیں ہو رہا ہوتا وہی پر ہی دوستو لویانگ اور زیادہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس باڈی کو یہی پر ہی دسٹرائے کر دے اور ہمارا سین دوستو ہن سے شفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں دوستو شیاؤ زوہاو اور ان کے سارے ڈیسیفلز باہر آ چکے ہوتے ہیں وہی پر ہی دوستو ہمیں بلڈ ہیرو اور اس کے پرونٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں بلڈ ہیرو کہتا ہے کہ تم لوگ باہر کیوں آگئے جس پر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انہیں زوہاو بتاتی ہے کہ ایک ایم موٹل ہے ایم موٹل کافی زیادہ پاورفل ہے اسے کوئی بھی نہیں مار پا رہا تک کہ ہم سب بھی مل کر اسے نہیں مار پا یہ بات سنتے ہی دوستو ہم اس بلڈ ہیرو کو دیکھتے ہیں جہاں بلڈ ہیرو کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم لوگ کو میرے ساتھ آنا چاہیے دیکھو وہ لویانگ بھی اندر مارا گیا ہوگا تم لوگ تمہیں ہی اس کے ساتھ جا رہے تھے یہ بات سنتے ہی دوستو وہی پر ہی ہم وہ دوسری ریڈی ریسیفل کو دیکھتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند کرو لیا ہے اور وہ اکیلے ہی اس ایم موٹل سے فائٹ کر رہا ہے وہ اسے مار کر ضرور آئے گا اور تم یہاں پر پر ہاتھ درے بیٹھے رہ جاؤ گے یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر دیرو غصے میں کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی بکواس بند کرو اور اب مجھے اندر جانے دو میں جا کر ایم موٹل کو مار دوں گا آج تک کسی بھی اس ایم موٹل کو کوئی بھی نہیں مار سکا یہاں تک کہ کوئی ایک گوڈ کنگ بھی ہی تو وہ لیانگ کیا چیز ہے میں ہی اکیلہ خالی اس لیچی کو مار سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں مار سکتا تم لوگ یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ میں نے تم لوگ کے ساتھ ڈیل کینسل کر لی ہے اور اب میں سگان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہوں ہیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہیرو تم کافی زیادہ مطلب ہی ہو تو ہمارے ساتھ ڈیل کی تھی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا تھا تو تم اس سگان کی ٹیم میں کیسے جا سکتے ہو یہ بات کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بلڈ ہیرو کہتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے اور وہ سرونٹس بھی کہنے لگتے ہیں ہاں ہماری اپنی مرضی سے ہوا ہے ہم چاہیں کسی کی ٹیم میں جائیں سگان کافی زیادہ پاورفل ہے تم لوگوں سے تو کافی ہی زیادہ یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہاں کہتی ہے کہ میں تمہیں کسی بھی قیمت میں اندر نہیں جانے دوں گی یہاں تک کہ اگر میری اور تمہاری فائٹ بھی ہوگی تو میں تمہیں اندر کسی بھی صورت نہیں جانے دوں گی یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ پرشاہ اپنے ٹیک کا یوز کرنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی سگان اور اس کے پورے سگان کی انٹری ہوتی ہے جہاں دوستو ہم سگان کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ بلڈ سیک ہیرو میری بات سنو تم لوگ بچ میں نہیں آو تم لوگ کو تم لوگوں کا حصہ ضرور ملے گا یہ اندر جانے دوں میں جا کر اسے آرا دیتا ہوں اور جو بھی ریوائٹ ملے گا ہم اسے حافاف کرلیں گے یہ کہتے ہی دوستو وہاں ہی پری ہم دیکھتے ہیں کہ most сказan کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تمہیں ہم اتنی آسانی سے جانے دیں گے اور تم لوگ تو کچھ ہی بندے ہو تم لوگ کو کیا لگ رہا ہے کہ تم لوگ اتنی آسانی سے اندر چلے جاؤگے بات کہتے ہی دوستوں وہی پر ہم دیکھتے ہیں سوگان اپنے سارے ڈیسیولز کو آرٹر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے اندر انٹر ہو اور انہیں ختم کر ڈالو یہ لوگ کافی زیادہ اور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ کہتے ہی دوستوں وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوگان کے ڈیسیولز سیدھا شیاؤ اور اس کے جتنے بھی ڈیسیولز ہوتے ہیں سب کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کی ایک ہیوی قسم کی فائٹ دوستو یہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہے کہتے ہی دوستوں وہی پر ہم دیکھتے ہیں ایڈ سیکٹ کیرو اور وہ سرونٹ آ کر سیدھا سوگان کے پاس جاتے ہیں اور سوگان سے کہتے ہیں کہ آپ کو جلدی اندر جانا ہوگا ورنہ لویان سے مار دے گا اور سارا کریڈٹ لے جائے گا آپ کو جلدی کرنی ہوگی یہ کہتے ہی دوستوں ہم سوگان کو دیکھیں جو جلدی سے انٹر ہوتا ہے دیوار کو توڑکا اندر چلا جاتا ہے جہاں دوستوں ہم دیکھتے ہیں شیاؤ اسے روکنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگتی ہے مگر وہ ڈیسیولز آ کر شیاؤ کو روکنے لگ جاتا ہے کہتا ہے کہ تم میری اپوننٹ ہو تم وہاں کہاں بھاگ رہی ہو اور مجھ سے فائٹ کرو یہ کہتے ہی دوستوں ہمیں اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لویان اس کا ماسٹر اور اس کی سول وہاں پر ہوتے ہیں جہاں وہ اس ریچو کی ساری پاور کو ابزارف کر رہے ہوتے ہیں جہاں لویان کا ماسٹر کہتا ہے کہ اب لویان کچھ ہی سمیں بچائے ہمیں صرف کانسٹریٹ کرنا ہے ہمارا آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہے اگر ہم نے تھوڑی سی بھی کانسٹریشن سے اپنی نظر ہٹائی تو یہ آٹائک ہم پر الٹا بھی پڑ سکتا ہے ساری انرجی ہماری لوس ہو سکتی ہے تو ڈسٹریک بلکل بھی مت ہونا یہ کہتے ہی دوستوں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر اور سول لویان کی باڈی میں چلے جاتے ہیں اور لویان وہاں پر بیٹھ کر اپنی کلٹیویشن کو سٹارٹ کر دیتا ہے دوستوں وہی پر ہی دوستوں ہمیں دکھایا جا تا ہے کہ لویان کو کلٹیویشن کرتے کرتے کافی زیادہ سمیں بیچ جاتا ہے وہ ہاف سے زیادہ انرجی کو ایبزارپ کر چکا ہوتا ہے اور وہی پر ہی دوستو سگان کی انٹری ہوتی ہے جہاں سگان کہہتا ہے کہ تم نہیں بچنے والے یہ کہتے ہی وہ لینگ کے اوپر اٹیک کردیتا ہے اور لینگ کو مارنے لگ جاتا ہے جہاں ایک اٹیک جا کر لینگ کو لگتا ہے جس سے لینگ دھوڑا بہت گائل ہو جاتا ہے ہاں دوستو سکھان آگے بڑھتا ہے اور لینگ سے کہتا ہے کہ آج تمہاری ڈیتھ ہے آج تم نہیں بچنے والے کیتے ہی وہ لینگ پر اپنا فائنل اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے اور لینگ کو ختمی کرنے والا ہوتا ہے مگر دوستو وہی پریل اس کے اٹیک کو اسٹیچو روک لیتا ہے اور اسے پیچھے پھینک دیتا ہے جسے دیکھ کر دوستو وہاں پر سگان کہتا ہے کہ ایسا کیسے پوسیبل ہے لنکو یہ اسٹیچو پروٹیکٹ کیسے کر سکتا ہے کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیچو دوبارہ سے آ جاتا ہے اور سگان کے پیچھے پڑ جاتا ہے جہاں دوستو سگان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی دوستو لیانگ کہتا ہے کہ دیکھو آخر کار میں نے کر دکھایا کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے میں نے اپنی ریفائن کو سیکسسفولی کر لیا کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لیانگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے کہ لیانگ سے آتا اور کارفیڈنٹ بلکل بھی مت ہونا کہ اب تم انجرڈ ہو تم دوبارہ سے بیٹھو اور اپنے آپ کو ہیل کرو یہ کہتے ہی دوستو لیانگ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور لیانگ کی دوستو سٹیچو سپریٹ اب لیانگ کی ہو گئی تھی اس لئے دوستو وہ باہر نکلتی اور جتنے بھی نمی ہوتے ہیں لیانگ کے وہ ان سب ہی کو ایک ایک کر کے مارنے لگ جاتی اور وہاں پر ہی دوستو سگان اور اس کا ڈسائفل کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں جہاں سگان کا ڈسائفل کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا جس پر سگان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لیانگ نے سیکسسفولی ریفائن کر لیا ہے اب یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں جلدی یہاں سے نکلو کہتے ہی دوستو سگان وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے مگر وہ دوستو سپریٹ سگان کو وہاں پر ہی مار ڈالتی ہے وہ سپریٹ دوستو آگے بڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہاں پر ہی دوستو ہم وہاں پر لٹل ڈیمن فیری اور کے ساتھ اس کوئین کو دیکھتے ہیں جہاں وہ سگان کو دیکھتے ہیں آ کر جہاں سگان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ اندر کی اور انٹر ہوتے ہیں پریشانی سے اور یہی پری ہمارا یہ اپسوڈ دوستو اینڈ ہوتا ہے کوئی یہ اپسوڈ کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتانا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولنا اپنے اینیمے لورز فرنڈز کے ساتھ تو چلیے ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو بائے